ہمیرپور زلے کے بیوار تھانک شیطر میں بیٹی دیر رات پولیس اور بدماشوں کے بیچ مٹبیر ہوئی تھی مٹبیر کے دوران دو بدماشوں کے پیر میں گولی لگی تھی اور وہ پولیس کے ہتے چڑھ گئے تھے کولیس اسے اپنا گوڈ ورک مانتے ہوئی پیٹ تھپتہ ہی رہی تھی کہ تب ہی بیوار تھانک شیطر کے بگل کے تھانا شیطر للپورا میں ٹکیٹی پڑ گئی جس کے بعد پولیس دباؤ میں آگئی اور گوڈ ورک کی آدھی ادھوری پریس کانفریس ہی کر سکی ہمیرپور پولیس دوارہ جاری کیے گئے پریس نوٹ میں بتایا گیا ہے کہ مٹبیر کے دوران دو ابھیوکت شیوام سنگھ اور دیپک رکھوار ان کے ہتے چڑھے ہیں جنہوں نے فتحپور زلے میں ایک بائٹ لوٹی تھی تو وہیں بیوار تھانک شیطر میں لوٹ کی دو وارداتوں کو انجام دیا تھا پہلی واردات بیوار تھانک شیطر میں ساتھ اپریل کو ہوئی تھی جس میں دیور اور بھابی کو گن پوائنٹ پر لے کر زیورات کی لوٹ کی گئی تھی جبکہ اگلے دن آٹھ اپریل کو اسی تھانک شیطر میں ایک یو وک کو گن پوائنٹ پر لے کر بائٹ لوٹی گئی تھی مٹبیر کے دوران ہی دونوں کے پاس سے تمجھا بھی برامد ہوا تھا جن کے پاس سے لوٹی گئی دونوں بائکیں بھی مل گئی ہیں پولیس نے مٹبیر کے دوران فرار ہوئے پانچ آروپیوں کے نام بھی پریس نوٹ میں ڈالے ہیں جس میں بیوار تھانا کشیطر میں لوڈوپور نیوادہ کا پردیپ اورف عجے سنگھ، رشپ سنگھ و درگیش سنگھ ہیں جبکہ دو ابھیوکت باندہ کے ہیں جس میں ایک کریا اورف دیرو تھاکور اور آمیر ہیں بیوار تھانا میں ساتھ اور آٹھ اپرائل کو بدماسوں دوارہ دو لوٹ کی گھٹنا کاریت کی گئی جریہ مخبیر انسپیکٹر بیوار کو یہ سوچنا ملی کہ آج گیوڑی روڈ پر یہ بدماس پھر کوئی گھٹنا کاریت کریں گے اس سوچنا پر ایسو جی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچ کر چیکنگ شروع کیا گیا ساتھ ہی چھترہ دھیکاری موڈہا کو بھی سوچنا دی گئی تو وہ ایڈیسنہ اسپیک کے ساتھ موقع پر پہنچے وہاں پر دو بائیک سے چھے بدماس جاتے ہوئے دیکھے جن کو جب پولیس دلدارہ روکا گیا تو ان کے دوارہ پولیس پر فائر کیا گیا جس میں ایک کانسٹیبیل گھائل ہوا اور آتمرک چھارت پولیس نے بھی فائر کیا جس میں دو بادماسوں کو گولی لگی اور چار بادماس بھاگ گئے بادماسوں کے قبضے سے دو تمنچے اور دو موٹر سائیکل بنابت ہوا پوستاش میں انہوں نے اپنا نام ایک نے دیپک اور شیوم بتایا جو بولتا باندھا کے رہنے والے ہیں ان کے دوارہ بتایا گیا کہ یہ دونوں موٹر سائیکل لوٹ کی ہے ایک فتے پور سے لوٹی گئی ہے اور ایک بیوار سے لوٹی گئی ہے آٹھ تاریخ کو ساتھ ہی ان سے لوٹی گئی مووائل بھی بنابت ہوا اس پرکار 48 گھنٹے کے اندر ہی لوٹ کا کھلاسہ کیا گیا اور یہ شاتر بادماس کی گرفتاری کی گئی ان کو چکرسکی اوبچار کے لیے ہاسپیٹل روانہ کیا گیا ہے اور انعاوشک بیدھانی کروائی کی جاری ہے سیس ابھیوکتوں کی تلاش بھی کی جاری ہے موسیقی موسیقی